انسان ایسا لیڈر گلتی کر سکتا ہے باپ ایسا لیڈر گلتی کر سکتا ہے حاکم ایسا لیڈر گلتی کر سکتا ہے اللہ تھوڑی کر سکتا ہے اصل گناہ کی شروعات یہ جب آدمی کہتا ہے کہ میری ذات کو امانہ رکھتی ہے اپنے اندر آپ نے اس پہ ہاتھ رکھا ہے نا اب دیکھئے گئے آپ کو کس طرح مربائے یہی ارگنائزیشنز کے اندر اور گھروں کے اندر نہیں ہوتا یہ ملک میں چل رہا ہے یہ بڑا اچھا جملہ ہے جو آج معاشرے کے اندر کمی ہے وہ یہ وہ نقصان ہے کہ میں کوئی ایسی چیز ہوں جو ڈیزرو کرتا ہے کہ اگلے سے اوپر ہو انسان کی سب سے بڑا فساد جب ہے جب وہ اپنے آپ کو کمپیر کرے گا کمپیرشن کی بیماری کو اگر ہم ختم کر دیں تو میرے کے حال سے انسان کے اندر حسد اور تکبر دونوں بیلنس ہوگی لیکن جب آپ بیماری میں بڑھتے ہیں نا اندر سے تب ہی آفت آتی ہے دنیا کا سب سے بڑا گناہ تکبر اس کے پیچھے کا ال سی ایم حسد حسد کے پیچھے کا ال سی ایم تقسیم پر راضی نہیں یہ اصل فساد ہے دنیا کی جنگوں میں کہ میں کچھ چیز ہوں یہ ہڑ جائے انسان گھر بچا سکتا ہے خاندان بچا سکتا ہے مذاکرات کر سکتا ہے ٹیبل ٹاکس کر سکتا ہے ایک زیک گھروں میں یہ ہوتا ہے باپ کرتا ہے ماں کرتی ہے بچے کے ساتھ بچے کہتا ہے آپ نے اس کو فیور کر دیا نا تو آپ کا میں سارا خیر اوڑا دوں یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کے سب سے بڑے جگڑے کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے وہ ترجیح کسی کو ترجیح دینا ہے کسی کے اوپر بیسک حسد جو ہے جو چیلیسی کا فیکٹر ہے جو کائنات کا سب سے بڑا سن ہے جو اریجنل سن ہے وہ کمپیریزن پر کھڑا ہونا ہے شیخ صاحب شیخ صاحب شیخ صاحب شیخ صاحب شیخ صاحب شیخ صاحب آدم اللہ سبحانہ و تعالی اللہ تعالی نے اس کو کہا تمہاری عبادتیں ہیں تمہاری ایک سروس ہے تمہارا ایک لیول ہے سٹیٹس ہے لیکن اس کے بعد اللہ تعالی نے ایک نئی مخلوق پیدا کی اور اس کو کہا کہ تمہیں اس کو سجدہ کرنا ہے اور پھر وہ پورا واقعہ اللہ تعالی کو اس نے چیلنج کیا اور پھر اللہ تعالی نے کہا اے بیدو منہ جمعیہ تم سب اتر جاؤ زمین پہ لائف وز فل اف میسٹریز ہے اس میں آسان جو ہے وہ کچھ بھی نہیں تھا توحید پہ آنا اسلام پہ قائم رہنا وہ تو شریعت کہتی ہے it was not an easy job مشکل ہے رستہ بھی سخت ہے جنت کا رستہ مشکل بھی ہے لیکن آسان شیطان کے لیے بھی نہیں ہے powers ہیں despite all the powers لیکن اللہ تعالی نے کہا لائیسا انہا عباد لائیسا لائیسا علیہ السلطان لائیسا علیہ السلطان تمہاری ان کے اوپر کوئی power نہیں چل سکتی لیکن شیطان نے بھی تو اتنے عرصے کے اندر ہزاروں لاکھوں سال کے اندر منیورس کی ہوں گے کیونکہ کہیں انسان کو غم آ جاتا ہے تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے کہیں اللہ تعالی اس کو قدرت کے اجائب دکھا دیتا ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے ایک سائنٹسٹ ہے اس کو کوئی ڈسکاوری ملتی ہے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے کبھی کسی کو لوس ہو جاتا ہے بزنس کے اندر تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے کسی کا بریک اپ ہو جاتا ہے تب آنکھ کھل جاتی ہے تو جس ڈیلوزن کے اندر جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈیلوزن کہا شیطان نے اگر اس اشے کے اندر اور اس ڈیلوزن کے اندر محنت تو کی ہے اس کو بنانے کے لیے کہ کہیں اس کی آنکھ نہ کھل جائے انسان کی یہ بیدار نہ ہو جائے اور اس بیداری کے اندر رستہ تو اس نے کیا منور کیونکہ حضرت عمر کہتا ہے جاہلیت کو جانو تاکہ تم اس سے بچ سکو تو اس نے وہ کیا منور کیے ہیں کہ انسان کی زندگی میں اگر آنکھ کھل بھی جائے کہیں سیچوریشن آ بھی جائے تو اس کے پاس پھر بھی کچھ پاتویز ہیں ہوریزونٹلی کہ یہ نہیں تو یہ ہے یہ نہیں تو یہ ہے یہ نہیں تو یہ اس کے دو پورشن ایک تو یہ ہے کہ وہ the bag of tricks جسے ہم تلبیس ابلیس کہتے ہیں تو ہمیں وہ پتا ہونی چاہیے ہر دور کے اندر وہ کیا تھیں آج کے دور میں دوسرا ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے وہ خود کیا چیز ہے ہم ایک ایکسٹینسیولی ابلیس کی سائیکالوجی کوئی سمجھتے بھی نہیں ہیں اور پڑھاتے بھی نہیں ہیں اس کو ایک دشمن تو آپ نے اس کو دکھایا ہے لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ ہمیشہ اس روپ میں آئے گا جس میں اس کی دشمن ہی کبھی بھی فرنڈ اینڈ ایکسپوز نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو وہ ٹیکسٹ پھر سے سمجھنا پڑے گا جن آیات میں اللہ نے اس کے بارے میں بتایا اور پلس وہ واقعے کے اندر بہت سی ایسی ڈیٹیلز ہیں جس کو نہیں سمجھتے ہم لوگ ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی نے بات نہیں کی لیکن ہوتا ہے نا کہ ایک ہوتی یہ بات کرنا اور ایک ہے اس بات کے اپنا پہاڑ کھڑا کر دینا جیسے اس نے یہ کہاتا نا کہ میں آگے سے آوں گا میں پیچھے سے آوں گا میں دائیں سے آوں گا میں بائیں سے آوں گا اب اس کے پر کیا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا آگے سے آئے گا اس کی طرز سے کیا پیچھے سے آئے گا جہاد کا مطلب کیا ہے ان ڈیمینشنز کا مطلب کیا ہے فیزیکل ڈیمینشنز ہیں ایبسٹریک ڈیمینشنز ہیں استیارتاً بات کر رہا تھا ہسی لحاظ سے بات کر رہا تھا فیزیکلی بات کر رہا تھا آپرچنیٹیز کے حوالے سے بات کر رہا تھا ڈیوییشنز کے حوالے سے کس طرح کی ڈیوییشنز اور انڈ میں اس نے کہا اولا تجدو اکثر ہم شاکرین میں پروو یہ کروں گا اس سے کہ یہ شاکر نہیں ہے شکر گزار نہیں ہے کیوں کہا وہی اس نے یہ بات اس کی ڈیویشنز میں جانا پڑے گا آپ کو کہ وہ اس بات سے پرسنلی بلٹلڈ فیلڈ اس نے کیا کہ بھئی میں اگزالٹڈ ہوں اگزالٹڈ تو وہ ایک لحاظ سے اپنے ایلیمنٹ میں تھا کہ اسے فرشتوں میں بٹھایا ہوا تھا اللہ نے تھا تو وہ جن وَقَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَانَ عَمْرِ رَبِّ تھا وہ جن مگر اس نے تو اس لیویل پر اس کے نفس کی کیا پوزیشن تھی جس کی وجہ سے وہ خراب کیوں نہ ہو تب ایک آدمی لیگ میں ہی نہیں ہے وہ غلطی کرے that is something else ایک بندہ لیگ میں ہے اللہ کی ایک مخلوق ہے لیگ میں ہے عابدین کی لیگ میں ہے ساجدین کی لیگ میں ہے راکعین کی لیگ میں ہے زاکرین کی لیگ میں ہے وہ متبع ہونے کی لیگ میں ہے اس کو کیا ہوگیا ایسا اچانک اتنی ایسی کیا ہوگی so if you want to understand آج ہمارے ہاں دنیا کو سمجھنے کا جو میار اور میجر ہے نا اس میں ہر قسم کے اٹکل پچھو لوگوں نے مارا رہا ہے original evil کو study کرنا بہت ضرور یہ کہ وہ original evil کی بنیاد کیا تھی qualify تو وہ کرتا تھا نیکوکاروں میں ساجدین میں راکعین میں مسلین میں نمازیں پڑھتا ہو اس کی ہوگی عبادتیں تو جو اس کی تھی so what went wrong what went wrong that can go wrong with us ہم بھی تو ہیں ہم نے بھی داڑیاں رکھی رہے ہیں ہم بھی دین کا نام لے رہے ہیں ہم بھی دین پر بات کر رہے ہیں تو ہم میں ایسا اور اس میں کیا فرق ہے جس نے اس کو شیطان بنا دیا جس نے اس کو اتنا بڑا باغی بنا دیا کہ اللہ نے فرمایا کہ ابا وستقبر ایک اس نے انکار کیا دوسرا اس نے استقبار کیا انکار اور تکبر دونوں کھڑے میں یعنی ایک تو اس نے کہا نا میں نہیں کر رہا دوسرا وہ چڑھ کے آگے آگے سے کہاں بھائی میں نے بھائی وجو آتا ہے نہیں کرنی ٹھیک ہے تو کیسے اس کا پیراڈائم ہلا ہو گیا تو what do you think تمہارے گیان کے مطابق کیا ہوا تھا اس کے ساتھ جو اس کا دماغ جو ہے اس نے اتنی بڑی بغاوت کر دی آگے سے آدمی کو دیکھ داکھ کے کرتا ہے اتنی ہائی آثورٹی کو اس لیول پر چیلنج کیوں کیا اس نے I think وہ اس کا سب سے بڑا یہ تھا کہ sense of achievement وہ بھی lose کر گیا تھا ہاں تو sense of achievement بھائی اس کے وقت stake میں اتنا پڑا ہوا ہے نہیں وہ مسئلہ ہے نا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے ہو کہا جا رہا ہے اس کو تو glorification دیکھیں نا ایک آدمی بالکل ہی فقیر گریب ہے گداغر ہے مفلس ہے nothing to lose اگر اس کے مقابلے میں کسی اس کے بعد جس کے بعد دولت کے امبار لگیں اگر اس کے بعد اور دولت آ بھی جاتی ہے یا کہ اس کو فرق اس لئے نہیں پڑا اس کے بعد تو تھا ہی کبھی کچھ نہیں اس کا direct یہ نہیں تھا کہ اللہ آپ کچھ نہیں ہے اس نے کہیں نہیں کہا کہ اللہ آپ کچھ نہیں ہے میں اس نے کہا اللہ یہ کچھ نہیں ہے میں ہوں اس نے اللہ کو تو challenge اس طرح سے نہیں کیا کہ اللہ کی ذات میں تمقیز کی اس نے تو اس نےा کہ اللہ مجھے میرا آپ سے مسئلہ تو ہی نہیں ہم جو ہیں وہ جب شیطان کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا اللہ کے ساتھ مسئلہ تھا نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں میرے رب مجھے محلت دے دے ہیں میرے رب میرے ساتھ مجھے محلت دے ہیں ہماری کورپرنٹس میں بھی اس طرح نہیں ہوتا بھائی کہ ایک سینئر بینچ کا پریزیڈنٹ نہیں ہے میرا آپ سے ایشو نہیں ہے میرا ہاما سر سے ایشو ہے اکثر لوگوں کو اپنے بڑوں سے ایشو نہیں ہوتا اپنے ہم اثر سے ہوتا ہے بلکہ ایک کول بھی ہے المعاصراتو اسر المنافرہ جو یہ ہم اصری ہے نا یہ متنفر کرنے کا یہ اصل نفرت کی وجہ یہ ہے یہ جو آپس میں سکولرز کا ہوتا تھا نا تو اس میں کہتے ہیں المعاصراتو اسر المنافرہ کہ یہ سیم ٹائم کے سکولرز ہیں نا تو ان کا آپس میں لگ جاتی ہے تھوڑا ہوگا یہ ایک فطرت ہی فیکٹر ہے کمپٹیشن ہے ناکی نیگٹیف سائکولوجی آیتی ہے اور اللہ اس کو بنایا اس کو آپ نیمتیں دیں سب کچھ دیں اللہ نے کہا سجدہ کر دے سمیشن دی اس کے آگے جنوشن اس کے آگے اس کو گلوریفائی کر دے اللہ نے اس کا یہ دے کیوں نہیں میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس پیسہ ہو دولت ہو نام ہو شورت ہو مقام ہو اللہ نے کچھ ہمیں بھی دیا اگر اس کے اوپر پندرہ بیس پرسنٹ کی کہیں پر کسی جگہ کے اوپر مجھے سمیشن دینی پڑتی ہے اور میں وہاں پہ ٹارزن بن کے پورے جنگل کا کینگ ہونا نہیں ڈیکلیئر کرتا تو بندے کا مائنڈ سٹ کہتا ہے فائن ٹھیک ہے میں اسی پرسنٹ پہ تو آزاد ہو نا مجھے اسی پرسنٹ تھوڑی ہے کسی کے آگے جھکنا ہے بیس پرسنٹ گئی ہے نا تو اگر وہ ایک گلوریفیکیشن دیتے تھا تو اس کے پاس اللہ کے دیئے وے سٹیٹسز اتنے زیادہ تھے ضرورت کیا آتی اتنی بڑی جنگ لینے کی کہ اس نے یہ جملہ کہہ دیا کال ہے ربی بیما اغوائی تھے نہیں اس کے بعد اس کا ریاکشن نکلا کہ جب سب نے سر کہ تُو نے یہ سارا گیم پلان کیا تُو نے پلوٹ کیا ہے سارا یہ اغواہ جو ہوا ہے نا بیما اغوائی تھے نہیں تُو نے مجھے اغواہ کیا ہے اس مسئلے کے اندر یہ سارا کیسی سٹارٹ نہیں کرنا چاہیے تھا ہم میں موجود تھا جبریل موجود تھا میکائل موجود تھا سارے فرشتے اور ملائکہ موجود تھے we were all doing fine اس کی ضرورت کیا تھی تو وہ نرف ہٹ اس کی اتنی ڈیپ ہٹ کیوں کر گئی why لیکن جب ابلیس فرشتوں کی صرف میں تھا تو فرشتوں میں جبریل بھی تھے اور بھی تھے سب کا اپنا اپنا رینک تھا نہیں تھا سب کا تھا لیکن جب اللہ تعالی نے کہا نا کہ آپس میں کہ بھئی تم نے اس کو glorify کرنا ہے تو نفس نے بولا کہ بھئی میں یہ cost جو ہے نا یہ ان سارے benefits سے زیادہ ہے بات صحیح ہے اس کا ملکہ ہے کہ انسان کا نفس شیطان کو بھی گمراہ کر سکتا ہے کسی بھی مخلوق کا نفس اس کو شیطان سے بھی بڑا گمراہ ہو سکتا ہے شیطان کے نفس نے کہا نا کہ بھئی یہ cost جو ہے نا آدم کو سجدہ کرنے کے جو cost ہے یہ وہ سارے privileges جو مجھے لے ہیں اس سے زیادہ ہے یہ ناشکری نہیں ہے یہ ناشکری ہے لیکن مگر میرا پھر question ہے اس کے پیچھے کا lcm کیا ہوگا what made اصل میں تو ایسا نہیں تھا نا اللہ نے اسے تخلیق کیا اس پہ رحم کیا اس کو position آج کوئی بھی مخلوق اللہ کے سامنے کھڑے ہوگا کچھ claim بھی کرے گی اللہ کا از گھنوانے کے لئے بہت کچھ ہے وَإِن تَعُدُ دُنِي مَتَ اللَّهِ لَا تَخْصُوحَا اگر گھنوانے والی بات ہیں ایک زیک گھروں میں یہ ہوتا ہے باپ کرتا ہے ماں کرتی ہے بچہ کے ساتھ بچہ کہتا ہے کیا گیا تُنہیں اصل مسئلہ آپ سے نہیں ہے مسئلہ تب آتا ہے کہ جب آپ نے اس کو favor کر دیا نا تو آپ کا میں سارا خیر اڑا دوں دا یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کے سب سے بڑے جگڑے کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے وہ ترجیح کسی کو ترجیح دینا ہے کسی کے اوپر یوسف علیہ السلام اور ان کے دس بھائیوں کا کیا کیس ہے ایک بھائی کیوں ترجیح دی دس بھائیوں کے اوپر کیا دی نہیں دی وہ الگ بات ہے لیکن انہوں نے ہم دس ہیں ہم دس ہیں یہ ان سے باپ سے مسئلہ انہوں نے کہا کہ باپ کو کچھ نہیں کرتے اس کو کر دے دیں basic حسد جو ہے جو jealousy کا factor ہے جو کائنات کا سب سے بڑا sin ہے جو original sin ہے وہ comparison پر کھڑا ہوئے comparison پر اس لئے میرے خیال سے I think انسان کی سب سے بڑا فساد جب ہے جب وہ اپنے آپ کو compare کرے گا compare کرے گا اور وہ اس سارے خیال کو اگر compare میرے خیال سے یہ بڑا اچھا نقطہ ہے comparison کی بیماری کو اگر ہم ختم کر دیں تو میرے خیال سے انسان کے اندر حسد اور تقبر دونوں balance ہو جائیں گے comparison ختم تو نہیں ہو سکتا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا حل تو ہے نا کہ the problem why a man goes into such a negative connotation اتنی toxic negativity میں آدمی جاتا ہی تب ہے جب وہ comparison میں جائے گا comparison میں نہیں جائے گا ایسے for example میں اگر تمہاں ایسا نہیں compare کروں اپنے آپ واللہ ہی مجھے تو سے کوئی مسئلہ ہوگا نہیں مجھے لگتا ہے کیونکہ میں اس کے بعد comparison اگر چھوڑوں گا تو ایک اچھی چیز adopt کرنی پڑی وہ ہے کہ میں اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤں یہ بھئی جو میرے پاس ہے وہ اس کے پاس نہیں اور جو اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے ایک آج ہم نے بڑی بات یہ discuss کر لی کہ comparison leads to the biggest فساد of the dunia comparison دنیا کے سب سے بڑے گناہوں کی جڑ ہے ام الخبائس ہے ام الفساد ہے اور اس کا جو antidote ہے وہ ہے کہ آپ اللہ کی تقسیم پر آپ راضی ہو جائیں کہ جو اللہ نے کیا وہ بالکل ٹھیک تقسیم کیا ہوگا میں اس پر مطمئن ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ایک سنت ہے جو طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کچھ ہیٹ رکھی ہوئی ہے نا it's not like اللہ کہہ compare نہ کرو دیکھو مت یہ اللہ تعالیٰ کا حل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھ بھی رہو تو نیوٹرلائز کرنا پڑے گا جو میں نے دیا نا اب یہ چیپٹر کھل گیا کہ نا بھی ہو تو انسان چلا جاتا ہے comparison فطرت ہی ہے روکنے کا حل کی ہے اس کے پیچھے بھی کوئی lcm ہے کہ اگر دیکھیں اس نے کہا اس نے سجدہ نہیں کیا اللہ نے پوچھا ما مناک ان لا تس جدہ کیوں تُو نے سجدہ نہیں کیا اذ امر تو میرا حکم تھا کوئی confusion تھی کوئی doubt تھا کیا بات تھی اس نے کہا نہیں مجھے سب سمجھ میں آیا انا خیرم منہو میری psychology اور نفسیات یہ کہتی کہ I'm better off میں یہ پہلے نہیں کہی تھی لیکن میں آج یہ ضرور ڈیکلیئر کروں گا کیونکہ اب سب کو جھبانے کی بات آگئی ہے تو پہلے کہلے خمیر بنایا گیا پہلے اس کو پریزنٹ کیا گیا اس کے جو پرانی جو تاریخ کی صیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ پہلے خمیر بنایا گیا وہ سارے پروسس کے اندر ہل تو میں گئے ہلا ہے وہاں تو تھا فرشتوں کو بتایا جا رہا ہے کرنے سے پہلے کہ بھئی یہ ہوگا میں ایک مخلوق بنا ہوں گا اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے وہ اس کی glorification آدم علیہ السلام کی اسی دن سے سٹارٹ ہوگئے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ discuss کر رہا ہے بتا رہا ہے میں بنانے جا رہا ہوں میں اس کو اختیار دے رہا اور اوپر سے انہوں نے بھی اتراز کیا تھا اور اللہ ایک چیز کو phases کے اندر بنا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ phase میں بتایا اس کے اندر ویسی glorification آ رہی ہے پہلے خمیر بن رہا ہے پھر یہ ہو رہا ہے شیطان بھی اس کے حدود کے چکر لگا رہا ہے کیا ہے جبکہ ایک روایت کے تو الفاظ ہیں کہ ما مناکا لا تسجدہ امرتق والی ایک امرتق ہے اور ایک الفاظ ہے قرآن میں وہ قرآن کہتا ہے ما مناکا انترزو لی ما خلق تبیدئی لی ما خلق تبیدئی میں نے دونوں ہاتھوں سے دونوں میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کا خمیر تیار کیا ہے اور اس کو مطلب یہی بہت ہے glorification کے لئے کہ بھی دنیا کی کسی مخلوق کو اللہ نے بس نہیں کیا اپنے اپنے دو ہاتھوں سے نہیں بنایا اسی اور مخلوق بہرحال پوائنٹ یہ تھی کہ بھئی پرابلم تو آگیا اس کے اندر پھڑا وہ اس دن اور اس نے جملہ تو defense ہمیشہ اس لیے آج ایک اور بڑا نکتہ بھی ہم discuss کر لیتے ہیں تکبر اصل نہیں ہے تکبر تو ایک defense ہے defense ہے اور behavioral psychology کا outburst ہے کہ جب بھی میں کہیں پریشان ہوں گا کہیں پہ intimidate ہوں گا یا کہیں پہ insecure ہوں گا تو میں اس کا opposite بچنے کا طریقہ نکالوں گا کہ میں چوڑے میں آ جوں گا چڑھ کے آوں گا تو جو آدمی فلانٹ کر رہا ہے فلیش کر رہا ہے چڑھ کے آ رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ ضرورت نہیں بنتی انسان کو اپنی پاور ڈسپلے کرنے کی اپنا پیسہ مال دولت اور اپنے تعلقات اور اپنی وجود کا دکھلاوا جو ہے defense mechanism اگر ہم کسی ویکیوم کو یا کسی کلہ کو پر کر رہا ہے میں ایک جگہ پر گیا ہوں اور وہاں میں نے انسیکیور فیل کیا اور میں نے دیکھا گاڑیاں بہت بڑی ہیں باتیں بہت بڑی بڑی چل رہی ہیں میری کوئی اوقات نہیں تو تب ہی میں جب میں ہلوں گا ہی نہیں بات پھر comparison پہ آ جائے گی تو پوائنٹ یہاں پہ ہم اس ترتیب کو sort out کر لیں کہ تکبر جب اس نے کہا نا خیر امین میں اس سے بہتر ہوں تو یہ تو defense ہو گیا اندر اس کے اندر اس کے چل رہی تھی کہ یہ تقسیم صحیح نہیں ہوئی یہ شک تھا اس کا یہ بھی تھا اس نے دیکھیں فرشتوں نے بولا اللہ ایسی مخلوق بنا رہے ہیں جو خون بھائی شیطان نے یہ نہیں کہا کہ اللہ یہ کرے گا یہ کرے گا یہ بھی نکتہ آپ سب کے آگے رکھنے ہیں دیل بھائی کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق پر دو reservations تھے reservations اس کو اللہ تعالیٰ اعتراض نہیں بولوں گا لا لیکن ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ اللہ ایسی مخلوق بنا رہے ہیں جب جنوں کو اصل میں سارا مسئلہ آ رہا تھا کہ ایک مخلوق کے اندر سے چپ نکال کے پروگرامنگ کی اس کو فریویل کا اشتہار دیا جا رہا ہے کہ وہ کر سکتا ہے اس پر فرشتوں نے کہا تھا کہ ہم تو سارے توان اوکرہن ہم تو افس ان بڑس تو ہیں ہی نہیں ہماری لائف میں آپ کا حکم آئے گا پوری کائنات تو ایسے ہی چلتی ہے کہ وہ معاصیت کرتی یا گناہ نہیں کرتی اختیار جب جنوں کو دیا تو اس کا ریزلٹ اتنا برا آ گیا تھا بیسٹ آن دیٹ ریفرنس انہوں نے کہا کہ اللہ تو پھر ایک مخلوق کو اختیار دے رہے نفس دے رہے فرشتوں نے بولا ابلیس نے نہیں بولا کہ اللہ کیوں بنا رہا ہے ابلیس دیکھتا رہا ابلیس دیکھتا رہا اس سے ایک دلیل بھی نکلتی جو بول دیتا وہ دل میں نہیں رکھتا ٹھیک ہے جو بول دے گا وہ دل میں نہیں رکھے گا فرشتوں نے اپنا اعتراض تو مالک کیا کے رکھ دیا اس نے کر پالی دی تھی اور اللہ تعالی کو پتا ہے کہ جہاں ونیربلیٹی ہے اس کا چیٹ کو اللہ تعالی ایکسپلو کہے گا اس کو لے کے آؤ اللہ تعالی نے اسی کو کہا اسی کو ابھار کے نکال دیکھیں بیماری جب بڑھ دیکھیں جب آپ بیماری میں بڑھتے ہیں نا اندر سے تب ہی آفت آتی ہے اب اللہ جانتا تھا کہ یہ اندر سے کالا ہو چکا ہوا ہے جیسے غزوہ تربوک کیا تھا منافقی کو اللہ نے نکالا نا حالکہ جنگ نہیں ہوئی لگا سب نے جانا ہے لبہ سفر ہے گربی ہے خضور پک چکے جانا سب نے اچھا تو اس پورے واقع کے اندر کے منافقی نے یمیز الخبیس ہمینے طیب ہو گیا اللہ تعالیٰ کرتا ہی ہے کہ پاک اور طیب کا فلٹریشن ہو گیا کہ منافق یہ ہے اور مومن یہ ہے آپ نے اندر اگر شر رکھا ہے نا اللہ ایکسپوز کر دے گا اللہ کہہ میں اس کو لے کے آؤں گا سامنے حالات ایسے بناوں گا نگل جائے گا اور یہ اللہ کی پرانی سنت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ سے ہمیشہ سے سنت ہے اس کے ساتھ بھی یہی ہوا سجدہ کرو اس کو اس نے پالا اچھا یہ بھی ایک اور مسئلہ بڑا اچھا ہے کہ انسان کے سینے پر نیگٹیف خیال آجیں بڑی بات نہیں ہے لا جکلیف اللہ نفسن اللہ وساہ it happens برائی آجاتی ہے اس کو پکڑ کے ہم بنانا ہم سے اکد بنانا اکد سے انقیاد بنانا اور انقیاد سے ایڈیولوجی بنا کے ڈی این اے میں اس کو انکلگیٹ کرتے ہیں یہ ہے جہاں پر اللہ کہتا ہے کہ اب یہ فطرت کا پارڈ بنی ہے اس کی سوچ کا یہ ایک دو دن کا حسد نہیں ہے یہ ایک دو دن کا پالا اس نے بڑا رسا اور وہ اب اس میں بلیف کرنا شروع ہو گیا ہے اور اب اس کی سائیکولوجی ایکٹ کر رہی ہے اس کے بلیف سسٹم پہ اور اس نے میری تقسیم کو اٹھا کے پھیک دیا میرے انامات کو اٹھا کے پھیک دیا اس نے یہ نہیں دیکھا کہ ہو سکتا ہے شاہر وقتی اختیار اس سے لے کے ٹیسٹ ہو رہا ہے اس کا اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اگر میں نے وقتی پاور لی ہے یا وقتی گلوریفیکیشن لی ہے یا وقتی امتیاز لی ہے یا وقتی تعظیم لی ہے تو وقتی ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے ٹیسٹ تھا اور ٹیسٹ ہی تھا یہ تو یہ تو یہاں پر ایک کورپریٹ کا بھی اصول آپ لائیں اور خاندان کا بھی لائیں اور پولیٹیکل اصول بھی لائیں کہ اگر بڑا کبھی کسی کو گدی سے ہٹا دے یا گدی کسی اور کے حوالے کر دے جو اس کو لگتا ہو قابل نہیں ہے یا اہل نہیں it can be a test as well to see can be a test as well لیکن اس میں بڑے کی سپریمیسی یہ ہے کہ بڑے نے وہ پریولیجز اور لیوریجز دیے ہوں گے جس سے اگر وہ خالی یہ نہ سوچے نہ کہ میں اس کے آگے کیوں جھک رہا ہوں میں اس کے آگے کمپرمیسیو کر رہا ہوں اس برابر والے کے آگے تو بڑے کتنے احسانات ہوں گے کہ وہ جھک جائے یہاں پر الٹا ہے نا کہ احسانوں کے امبار اللہ کی ہیں یہاں پر psychology یہی وہ پسا یہی یہی ہے احسانوں کے امبار کے تحت بھی دیکھیں دیکھیں آپ عدیل پر مدہ نہیں سمجھ مدہ آپ کو پتا ہے میں چاروں اس کو اور ہم چاروں اس کو گرائنڈ کریں کچھ اور حالانکہ بات ہم نے آج کسی اور سبجک پہ کہنی تھی چلیں ہم کئی اور گئے دیکھیں اکیبو میں بات بل گئے کیا چل رہا تھا بات کی چل رہی ہے کہ بڑے کتنے احسانات ہوں گے میں یہ گہ رہا ہوں کہ دیکھیں احسانات تو اللہ کے تھی ہی تھے ہم ایک اور LCM پہ چلیں دنیا کا سب سے بڑا گناہ تکبر اس کے پیچھے کا LCM حسد حسد کے پیچھے کے LCM تقسیم پہ راضی نہیں تقسیم پہ راضی نہیں ہونے کو پالنے کی نیگٹیوٹی بڑے کے حوالے سے کب ہے احسانات کو اٹھا کے پھٹ دینا تقسیم پہ راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احسانات کو سمجھنا ماننا کہ ہیں تو آج بھی اگر ایک انسان بطر الحق وقت ہم تو ناس کر رہا ہے لوگوں کو حقیر سمجھ رہا اور حق کی بات کو جھٹلا رہا ہے اور کسی کی مان نہیں رہا جا ماننے کہا کے اس کے پیچھے کے پروسس میں وہ اس کو زیرو کر چکا ہوگا کر چکا ہوگا زیرو کیا ہوگا اور یہ لفظ اس نے آگے سے بولے ہوں گے کہ اس کا احسان ہونا ہو میں ڈیزارو کرتا تھا کہ یہ میرے ساتھ اچھی کرے اس نے سمپل ہو اللہ آپ کے سارے احسانات جو ہے وہ اس نے وہاں پر ملٹی وڈیو زیرو کر دی ہے اس نے کہا کہ یہ جو آپ نے میرے ساتھ کیا بماغ ہوا ہی تینی یہ جو آپ نے میرے ساتھ کیا دیکھیں ادھر ایک جملہ ہے خلقتنی میں نار و خلقتہ ہوں منتی میں ڈیزارو کرتا ہوں کہ بھائی میں گلوریفائیڈ رہتا کیونکہ آگ پاک ہے میں ڈیزارو کرتا ہوں اس چیز کو کہ جی میرا میرا اوپر رکھا جائے میں ڈیزارو کرتا ہوں اس چیز کو کہ میری جوتی اوپر ہونی چاہیے میں نے اتنا کچھ کیا ہے یہ فساد کی ماں ہے سب سے پہلے جب انسان یہ الیمنٹ پہ آ جائے کہ اس کے احسانات کی کوئی حیثیت نہیں ہے میں اپنی ذات کے اندر ہوں کچھ چیز انا خیرم من ہوں یہ ہے اصل فساد کہ پورا تسکیہ لوگ کہہ رہے ہیں تکبر کا علاج کا لوگ کہہ بھائی تو تکبر کا علاج کیسے ہوگا جب تک کہ حسد کا علاج نہیں ہوگا کمپیریجن کا علاج نہیں تکبر کا علاج کیلئے کمپیریجن کا علاج کمپیریجن کی نفسیاتی بیماری سے بچنے کے لئے حسد کا علاج حسد سے بچنے کے لئے اس کو مرض ٹھیک کرنے کے لئے اللہ کی تقسیم جو وہ مارتا ہے جس طرح اس کی ایکسیپٹیبیلیٹی تقسیم کی رضا مندی کے پر تب سٹیبلش ہوگا جب اللہ کے انعامات جو خود پر ہیں ان کو مانے گا اگلے کے ساتھ اللہ نے جو بھی معاملہ کیا اپنے کے انعامات انسان تب کب بھولتا ہے the start of the original sin اصل گناہ کی شروعات یہ جب آدمی کہتا ہے کہ میری ذات کوئی مانہ رکھتی ہے اپنے اندر نفس نفس انا خیرم منہ کیونکہ خلقتنی من نار یہ تو ایک بوگس اس کی دلیل ہے کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں بات یہ ہے ہی نہیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ اور مٹی کی وجہ سے نہ ہی حکم دیا نہیں کیا مٹی کی تقریم ہوئی نہ تھی اچھا یہاں پر ایک اور نکتہ آ گیا اپنے گند کو defend کرنے کے لیے دلیل ہر کسی کے پاس ہوتی ہے دلیل ہر کسی کے پاس ہوتی ہے دلیل یہ ہے یہ جتنے ہم تفاصیل پڑھتے ہیں خلقتنی من ناریوں خلقتنی من تین اس میں سب مفسر ہی نہیں یہ فیلیبل ہے یہ ہے ہی نہیں ملکہ آگ جو ہے وہ اوپر کی طرف جاتی ہے مٹی میں لیکن مٹی آگ کو بجا سکتی ہے نہیں لیکن بدتمیزی تو کھڑی اس پر ہوتی ہے نا کہ میں دلیل تو پیش کروں گا نا کوئی مائنڈ اچھا یہ تر ایک اور بڑی پیاری دلیل ہے اچھا اس سے آپ عدیل پر اس کو روز مرہ کے مسائل کے اوپر بھی اپلائے کریں یہ پورا کارپریٹس پہ گھروں میں بھی اپلائے ہوگا دیکھیں گے یہ سب پہ اپلائے کریں یہ جو پروسس جو ابلیس آدم اور اللہ کے بیچ کا جو پروسس ہے اس کے بیچ میں پوری ہماری زندگی کا فصل ہے یہ تین لوگ اگر آپ دیکھیں اس پر چار لوگ تھے ایک فرشتے ایک جن ایک آدم اور ایک اللہ ایک 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 نے کہا کہ اللہ میں بات ہی نہیں کرتا یہ نہیں بولتا مجاب نے نور سے بنایا بات ختم ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کو جو سوال تھا انہوں نے کیوں بنا رہا اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی لگا دیا کرامن کاتبکین شکل میں منکر نقیر کے شکل میں فرشتوں کے شکل میں وحی لانے سے ہمیں اب دیکھتے رہو علم آسل کرنا آئے پر بچھا دو اینی آلم و مال تعلیم و میں وقت تمہیں بتائے گا اب وہ وقت قیامت تک کی نہیں بتا رہا ہے فرشتوں کا لنگا اب تم دیکھتے رہو اب تم ذکر کی محفلے ڈھونڈتے رہو ان کو جواب مل گیا ان کا اب جو عبلیس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سوال ایک ہے اس ماں منہ کا انتہ ہے اس سسٹم میں ایک آدمی نے بڑے سے بغاوت کی بغاوت کی بغاوت سر اٹھایا اور اپنا وہ سر اٹھانے کی مطلب یہاں پر اس گھر توڑا ایک فیصلے گھر توڑا ملک توڑا ایک فیصلے کورپریٹ توڑی جمعات توڑی جمعیت سب پہ لے جائیں اب اس کو سر اٹھایا کہ میں اب اس جمعیت میں اور اس تحاد کا پارٹ نہیں بن سکتا میں سکورڈ کا پارٹ نہیں ہوں اور اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ پوری سائکولوجی جو وہاں تک آپ نے سائکولوجی کی بات کہہ رہے ہیں آپ نے دوہا کہا تھا یہ جتنے فرقے ہوتے ہیں یہ ساری سائکولوجی خارجی اس طرح ہوتے ہیں جو ایک گناہ کے اوپر یہ میں نے تب سوچا تھا جب میں مدارہ جو سالکین پڑھا تھا بارہ تیرہ سال پہلے اور میں ایک کورز بنا رہا تھا اس میں سے اویکننگ کے نام سے یعنی بیداری کی نین سے نکلنے کے بعد اس پروچ تک جہاں احسان کا دل جا تو ابن قیم نے کوئی بارہ فرقے شروع میں ڈسکس کی ہیں تسکیہ نفس کی سائکولوجی کی کتاب ہم جو سمجھ ہی نہیں آئے امام ابن قیم یہ کیوں لے کے آئے وہ جتنے لیفٹسٹ اور آئیٹسٹ ایک ایکیڈیمک فرقے کہتے ہیں لیکن ہے پیجے نفس کے مسئلے یہ اور نفس کے مسئلے تھے انہوں نے پہلے نفس کے اوپر بات کی اور پھر وہ لے کے آگئے کہ یہ مسئلہ ہی اس کا سائکولوجیکل مسئلہ جس کی ویسے ایک خارجی ہے جس کی ویسے یہ لیفٹ ہے یہ قدری ہے یہ جبری ہے یہ موتزل ہے یہ ایک مسئلے کے اوپر گھروں کو توڑنا اورگریزیشن سے نکل کر جانا اتحاد توڑا اتحاد توڑنا جمعیہ توڑ دی جمعیہ توڑنا یہ سب سے پہلے شیطان نے کہا اللہ تعالیٰ کہہ ماں مناکہ انتظر ہے اس عمرتو تجھے کس نے مناکہ آیا کہ سجدہ گھرے جب میں نے حکم اللہ کہہ اس عمرتو اللہ نے کوئی اور اللہ نے یہ نہیں کہا کیوں سجدہ نہیں کہا آدم کو میں نے ابزل بنایا یا میں نے اشرف بنایا یا میں نے مٹی سے بنایا آپ نے ماننا ہے کیا اس کے اتنے پریولیجز یا اتنے احسانات نہیں ہیں دیکھیں ایک باپ ہے نا ایک ماں ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تک اللہمہ افن وہ اگر تمہارے ساتھ غلط بھی کر دیں گھر نہیں توڑ سکتے یہ اس کو حق دی ہے نا کیوں کیونکہ اس کے احسانات ہیں باپ کے بھی ایک ایلیمنٹ آگیا کہ بھئی احسان ہے بڑے کے تو سر جھگا دے دوسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ تجھے اپنی پوری فیزیلوجیکل ویجن سے لگ رہا ہے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے اللہ کہہ رہا اس میں خیر ہو سکتی ہے تیری اکل کو نہیں پتا دو ایلیمنٹس ہیں چھوٹے کو بڑے کی بات ماننے کے لیے اور چھوٹے کو بڑے کو سبمنٹ کرنے کے لیے ہر جگہ پہ کائنات کے سب سے بڑے کے آگے بھی اور نورمل بڑوں کے آگے بھی کہ بھائی تجھے سمن نہیں ہے ہمیں بتا ہے جو تُو نہیں جانتا ہمیں بتا ہم گزرے میں اس لیے کہہ رہے ہیں ہینڈز ڈاؤن کر دیں آپ اور دوسرا ہم نے جو تیرے ساتھ خیر کی ہے نا اس کے مقابلے میں تیرا بنتا نہیں ہے اس مسئلے میں بولنے کا تیرے ساتھ میں نے اپنے لیول کی محبت اور پیار دکھائی بھی ہے تو اگر میں اس کو کچھ دے رہا ہوں تو تیرا نہیں بنتا بولنے کا میں نے تیری غلطیاں علیدہ لیول پر معاف کینی ہے تو اگر میں اس کو ایک لیول پر ہنچا دے رہا ہوں تو تُو میری عادل کی اور میری عادل اور منصف ہونے کی صفت کے تحت سمیشن دے دے ہو سکتا ہے وقت کے اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو انصاف اللہ کو اپنے ارورت نہیں ہے وہ تو ویسے بھی نہیں ہے ہم تو مانتے ہیں اللہ عادل ہے اچھی صفت ہے وہ اللہ میں بلالہ اپنے کمال پر ہوگی تو جب انسان وقتی طور پر ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے کسی کی لائلٹی اور اس لائلٹی کے اندر دو تین چار مہینے چھ مہینے سال کے لیے اس کو چھیڑ کے دیکھتا ہے کہ یہ ٹکے گا نہیں ٹکے گا چاہے میں نے اس کے ساتھ ہر mathematical calculation میں غلط کیا تو کیوں کہ اس کے نفس چیک ہو سکتا ہے نا ایک لیڈر کا چیک ہو سکتا ہے اپنے بچے کا دیکھتے ہیں نا کیا کرتا ہے کیا ریاکشن آتا ہے رہے گا نہیں میرے ساتھ رہے اور ہو سکتا ہے تھوڑے عرصے کے بعد وہ پھر ڈارڈ ڈاؤن کر رہا ہے اس کا بول ہے جا سمال جیسے کر رہا تھا تو پہلے same goes کہ چیک ہو سکتا ہے تو یہاں پر پورے سسٹم کو انسانیت کو مسلمانوں کو ہمارا سبق یہ ہے بتانے کا کہ بھئی ہو سکتا ہے ابلیس کا وقتی ٹیسٹ ہو ہو سکتا ہے تو انکار پھر اوپر سے تکبر پھر اس کے بعد چیلنج یہ تیسری سٹیج ہے کہ اس نے اللہ نے جب کہا نا انکار کر دی چلو ٹھیک انسان نفس ہے نا مخلوق ہے جین ہے انسان انکار ہے بہت لوگ کر جاتے ہیں ایڈیٹیوٹ دکھا دیا آگے سے چلو ٹھیک ہے چھوٹا ہے کر سکتا اب کہہ رہا ہے میں غلط ثابت کروں گا آپ کو اب میرا یہ بہت اچھی جگہ ہم آگے ہیں دیل کہ اس کا مقصد is to prove someone wrong یہ مقصد حیات ہے اس کا یہ بہت زبردست ہوگی اور اس میں وہ یہ نہیں بول رہا کہ اللہ میں آپ کو خالق نہیں مانتا مالک نہیں مانتا نہیں نہیں وہ خالی بول رہا ہے میں خالی پروف کروں گا this creation was not that your decision was not right اس کے دو پہلوں ایک یہ کہ یہ لائک نہیں تھا دوسرا تو نے صحیح نہیں کیا تو وہ اللہ کے بارے میں تو آج بھی کہہ دیتا ہے نا کہ میں لوگوں کہتا ہوں اکفر 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 جب لوگ کفر کر رہے تھے میں کہتا ہوں ان یا خاف ربی یا ان یا خاف اللہ میں ڈرتا ہوں تو وہ تو قرآن میں آیا ہے کہ وہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈر جاتا ہوں اس کا مین مقصد حیات یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کی اور اس حیات کے لیے اس میں اللہ سے سب سے پاورفل دعا کی بغیر وسیلے کے تو اگر کوئی بندہ یہ جو وسیلوں کی جنگیں چل رہی ہیں نا کہ کیا کوئی وسیلہ ہے یا نہیں دعا اس کیا گناہگار کی اللہ سنتا ہی نہیں سنتا اللہ شیطان شیطان جب وہ شیطان بن گیا جب وہ ابلیس بن گیا جب وہ تاغوت بن گیا اللہ کے مقابلے میں تب اس نے دعا کی اور ڈائریک اللہ سے مانگا یہ بھی نہیں کہا کہ جس کو تو تُو نے اتنا اوپر کر دیا میں اس کے وسیلے سے مانگتا ہوں نہیں اس نے ڈائریک کہا اگر تُو مجھے محلت دے دے موت مجھ سے دور کر دے تُو پاورفل مانتا تھا تو مانگا نا اس نے دشمنی کہے بھی خالی آدم جگایا خالی آدم کے آگے اس کی اولاد کو بھی نہیں چھوڑ گیا یہ ہوتی ہے خار بازی ایسے تو ہمیں بھی بہت ٹک رہے کہ اس رو تو میں ختم نہیں کریں گے پورا ڈببر جائے گا یہاں پر مدرار والوں تو اس نے یہ یہ بغس یہ دنیا میں بھی ایسی بغس ہوگی کہ بھائی وہ کہتے پورا نسل ہی ختم کر دے نہیں آگے سے اس نے آگے سے کہا کہ میں ثابت کروں گا ایک جگہ کہا آگے سے آگے سے آگا پیچھے سے آگا رائٹ سے آگا کہ یہ شکر گزار نہیں ہے تیرا تجھے بڑا معن ہے نا ان کے اوپر کہ تُو نے ان پہ جو نیمتے نازل کی ہے یا جو کرے گا اس کے آگے یہ تجھے اس طرح سے ریٹرن بیک کرے گا جو میں یہ میرے ایک اس نے ثابت کرنا ہے نقص ایک مخلوق میں تنقیز کرنی اس کی زندگی کا مقصد ہے یا تنقیز ہے ٹھیک ہے آدم علیہ السلام کی آدم علیہ السلام کی تنقیز ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ خطا ثابت کرنی ہے اس نے آدم کی خطا ثابت نہیں کرنی آدم کی تنقیز ثابت کرنی ہے کہ یہ اوقات حیثیت میں ہلکا تھا اس کی اولادیں ہلکی تھی یہ قبیلہ ہی ہلکا تھا اور اکثریت شکر کو ظاہر نہیں ہوں گے اکثریت تنقیز اچھا وہ تنقیز اس لئے آسنہ نہیں کہا رہا کہ نا کچھی نہیں ہے آنکھ اچھی جگہ نہیں لگائی لکت خلقنل انسان آفی آسن تقریم کو وہ مانتا ہے وہ یہ ثابت کر رہا ہے اس کے نفس میں وہ بصف ہی نہیں ہے جو تجھے ان نعمتوں کے بعد تیرا شکر ادا کر کے مان لے کہ تُو نے کچھ دیا کیوں کیونکہ اس پر ناشکری کا آیا نا سب سے بڑا کہ تُو ناشکر رہا ہے یہی یہی آرگنائزیشن کے اندر اور گھروں کے اندر نہیں ہوتا یہی ملک میں چل رہا ہے کہ آپ نے اس پہ ہاتھ رکھا ہے نا آپ دیکھے گئے یا آپ پہ کس طرح مرگائے گا آپ نے اس پہ پر فیور کیے نا اب میں ثابت کروں گا کہ یہ لائک یہ بڑا اچھا جملہ ہے تو بیگس فساد is to پروو یور وردی آف اچھا فرق اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وردی تو دونوں سے کوئی بھی نہیں تھا یہ بات آتی کہ اللہ کے اوپر تو آپ ڈاؤوٹی نہیں کر سکتے ہمارے ہاں کی لیڈرشپ تو انسان گلتی کر سکتی ہے باپ لیڈر گلتی کر سکتا حاکم اللہ دھوڑی کر سکتا لیکن نفسیات چیک کریں کہ ایک میں اس کا نقص ثابت کروں گا دوسری میں تیری خطا ثابت کروں گا اللہ تعالیٰ کہ اس میں کوئی شہر اور خطا نہیں ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ کہ ایبسولوٹ ماننا ہی ماننا ہے اور انسانوں کے اندر خیر زیادہ ہے اور اگر شہر کام ہے تو ماننی ہے انسانوں کے اندر جو ایڈجسمنٹ کا اصول ہے اس پہ بڑا اچھا ڈریکشن لے دیا ایک جگہ تو تم ایک دوسرے کے گیان سنو حکومت کی حکم کو سنو لیکن اطاعت جو ہے وہ فائنل اللہ اور رسول کی جو غلطی نہیں کر سکتا ایک اصول بتا دیا کہ کونفلیکٹ کو اللہ رسول پہ چلے جانا وہ ایبسلوٹ ہم سے غلطی نہیں ہو سکتی دوسرا طریقہ ریکٹیفائی کرنے کہ اگر بیل فرز تمہارے بیچ میں مسئلہ ہو کیا بتایا تم نے بھی کہ انسان ایبسلوٹ نہیں ہے غلطی ہو سکتی ہیں تو زیادہ خیر ہو دوسرا بتایا کہ اپس میں چلنے کے طریقے میں اللہ مد بن کیونکہ اللہ ہے ایبسلوٹ جس سے غلطی نہیں ہوتی لیکن تمہارے اندر کیونکہ وہ پرفیکشن نہیں ہے تو تمہیں آپس میں گاڑی چلانے کے لیے سسٹم کے اندر خیر شہر کا معازنہ کرنا ہوگا تو ایبسلوٹ خیر ڈھونڈنے کی جو صفت یہ اللہ بنانا ہے کسی کو تو ایبسلوٹ یس اور ایبسلوٹ نوٹ سے بچنا گزارے تمہیں خیر شرک اس میں نفع بھی ہے اس میں نفع بھی ہے اس کے ساتھ گاڑی چلانی ہے تمہیں تو یہ بھی ہمارے اندر دیکھ لیں ایک فساد ہے کہ ہم نے خیر دیکھنی نہیں ہم نے گلتی دیکھے فیبرک توڑنا ہے سارا پورا گھر توڑنا گھلتی دیکھے بات ختم اچھا گلتی نہ بھی دیکھے میں اگر کمپیریجن کی وجہ سے انسیکیور ہو جاؤ تو بھی آپ غلط ہو آپ نے غلط کیا نا میرے ساتھ آپ نے اس کو زیادہ دی دی آپ نے آپ پہ تحریف کر دی اس کی میری نہیں کی بات ختم ہو پھر وہ بیسک فیبرک پہ جاتے ہیں کہ اگر ایک انسان دیلی بیسس پہ الحلم بتحلم اور وشکر بتشکر کے اصول پہ نہیں جائے کہ آجزی آجزی اپنانے سے اور شکر شکر گزاری بار بار کرنے سے آتی ہے تو دیل کالا ہو جائے گا دیل کالا ہو جائے گا تو وہ بڑے کو بڑا اپنے کو چھوٹا ماننا بند کر دے گا دیل اگر ذکر اصکار کے اندر اپنی اوقات حیثیت کو روز ریکٹیفائی نہیں کرے گا تحجد میں یا کسی نماز کے بعد یا نورمل روٹین تو اسے پھر ڈیزرونگ ڈیزرونگ بالا کاٹنا چکے مستحق ہو جائے گا محتاج سے انسان کا محراج محتاجی ہے رب کائنات کی استحقاق کا اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے کہ میں مستحق ہوں کہ اللہ تو میرے ساتھ اچھا کر اللہ کہتا ہے انتم الفقر اللہ والغنی مستحق صرف اللہ کائنات میں عطا ہے اپنی ذات میں استحقاق صرف اللہ کا اور کسی کا نہیں باقی سب محتاج انتم الفقر اللہ تم سب اللہ کے فقیر ہو تو یہ جب اللہ کے احسانات کا روز اکومیڈیشن اور اکیومیلیشن نہیں ہوگی وہ ڈیزرونگ والی بیماری آجے گی جب ڈیزرونگ والی بیماری آئے گی تو کمپیریشن والی بیماری آجی اس کے پاس یہ کیوں اس کے پاس یہ کیوں جب یہ آئے گا تو اس والی بیماری میں جائے گا کہ اس سے ختم ہو جا اور مجھے مل جائے اس کو کہتے ہیں عربی میں حسد اور جب یہ بھرتی رہے گی تو اینڈ میں جا کے اس نے ایسا کڑبا زہر دلیل میری آگے سے یہ ہے چاہے آپ نے بھی کہا تھا ازا مرتو آپ نے مجھ سے سوال کیا یہ حجت بازی دیکھیں کیسی اللہ نے کہا لیما خلق تو بیادی میں نے اپنے ہاتھ سے جس کو بنایا فضیلت اس کی ویسے اوپر تھی میں نے کہہ دیا بات ختم ہوگی تو پروسس کیا ربی بیماغ ہوئی تنی تُو نے یہ پلان کیا ہے مجھے زلیل کرنے کا تُو مجھے چھوٹا دکھانا چاہتا ہے تُو پہلے ہی چھوٹا ہے تجھے کیا چھوٹا دکھانا ہے تجھے زلیل کرنے کا کیا مقصد ہے تو پہلے ہی اپنی ذات میں چھوٹا ہے تو کس بڑائی کو اچیف کرنا چاہتا ہے دوسری مخلوق کے ساتھ بڑائی کی بات ہے وہ تو بات میں ہوگی وہ تو میں اینڈ میں جا کے اس نے یہ بات بول دی اس نے کہ یہ جو ہے نا میں اب مجھے مولت دے دے کہانی تو پانی تو غلط ہے مختار ہے کہانی تو بات گئی ہے تھے میں اب اللہ اچھا یہ کہانی اللہ نے کہا مضموم مغمورہ مضموم مدھورہ اس طرح کے جو الفاظ دفعہ ہو یہاں نکل جا اب بات نہیں ہوگی جاتے چیلنج کرے گیا اب یہ دیکھیں کہ ایک پروسس آف تسکیہ نفس جس کو آپ کے معاشرے میں تظلیل کرنے کا اگریواج بن چکا ہے کہ تسکیہ تو ڈرپوکوں کا کام عبلیس نے نفس کی تسکیہ کی کمزوری کے نفس نفس کے وصو سے نے آکے نہ عبلیس کو شیطان منا دیا اور پھر اس نے اینڈ میں چیلنج کیا اب بھی رکھ سکتا تھا لیکن وہ نفس ایک پاگل گھوڑا ہے جب چھوڑ دیا تو اب دیکھیں آگے کیا کر رہے لوگ دیکھیں ایک نقصان ادھر سے ایک سائنس اور بھی نکلتی ایک نقصان قدرت ایک پہ ایک قبر کھوڑے جا رہے اپنی اب کہتا ہے اللہ ایسا کرتے ہیں جنگ لیتے ہیں پوری کہ میرا نفس تو اللہ نے جب کہا نگے مسئلہ یہ ہے میں تو اپنی اچھی سینس اچیبنٹ کھوڑ چکا ہوں اب مجھے چاہیے سینس اچیبنٹ دوبارہ اب زندگی کے اندر میرا سکون یہ ہے کہ خود کو تمہیں بڑا بنانی سکتا نہیں یہاں پہ دیکھیں اگر بڑا لیول کا اوقات والا آدمی ہوتا تو کہتا ہے ٹھیک میں گر گئے ہوں اگر میں پھر کھڑا کروں گا اپنی میند سے اپنی ریاضت سے اوپر آنگا آئے کہتا ہے نہیں اس کو میں نیچے دکھاؤں گا تو میں بڑا ہو جاؤ اور تجھے میں غلط ثابت کر دوں گا تو میں امر ہو جاؤ گا دو مقاسد تھے جس کے تحت اگلے سوال پہ ہم جائیں گے وہ عزم سوالے کے اوپر کہ ابلیس کا نیچر کم تر دکھانا ہے کسی کو اور دوسرا نیچر ہے یا تقدیر میں فلو ہے تخلیق میں فلو ہے یا تقسیم میں فلو ہے یہ تین ثابت کرنے اس نے اللہ کی طرف اور تنفیز جو اس نے کرنی ہے اس کی تنفیز میں فلو ہے اس کے تابد میں فلو ہے اس کی سبمشن میں فلو میں یہ ثابت کر دوں گا کہ آدم اتنا پوزرٹیو نہیں ہے جتنا دکھایا جا رہا ہے جتنا ظرف والا نہیں ہے جتنا بنایا جا رہا ہے جتنا کمال جمال والا نہیں ہے جتنا بنایا جا رہا رہا ہے میں سکونڈر ریٹیڈ کروں گا اور اللہ کے آگے نہ تقسیم تین لفظ بلے تھے بھی ہم نے تقسیم تقسیم تقلیق اور تقدیر ان تینوں کے اللہ نے جو قدرت لکھی ہے اللہ نے جو کیا ہے غلط اور اللہ نے جو خالی سپیسیفک تو آدم بات ہو رہی اور کسی چیز سے مسئلہ نہیں اس کو ملائکہ سے کوئی ایشو نہیں چھے سو پر والے فرشتے ہیں اس کو کوئی ایشو تھا بیسٹ آن دس فارمیٹ اس کے پاس آج لاکھوں کروڑوں سالوں کا لگ فائل ہے انسانیت کے خلاف پوائنٹ نمبر ون نمبر ٹو وہ کالک جب یہ سب ہو رہی تھی وہ نیا نیا گناہ تھا وہ اللہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے کہ اس کے دل کے اوپر ایک کالک آتی ہے سختی آتی ہے بوجھ آتا ہے ایک مہر آتی ہے اور ایک بچینی بے قراری اس کالک کے ساتھ آتی ہے اس حد تک کہ پورے دل بے کالک چھل جاتی ہے تو پورا دل کالا ہو جاتا ہے انسان شیطان نہیں انسان جانور بن جاتا ہے پتھر کا بن جاتا ہے سخت دل بن جاتا آنسو اللہ کے لئے روتے نہیں ہیمیلیٹی آدزی ہوتی نہیں فیرونیت قروج پہ ہوتی گناہ گناہ نہیں لگتا اور اس کے بعد گناہ اچھا لگنا شروع اور پھر وہ اچھا لگے نہ لگے وہ گناہ فطرت بن جاتا ہے ایک تو اسے اس گناہ جو میں سمجھتا ہوں جو شیطان اور ابلیس کی سیوی میں لکھا جائیں گ اسے گناہ کے اوپر توبہ نہیں کرنے کی جو اس کی سٹرنٹ ہے نا وہ کروڑوں لاکھوں سالوں کی ہے دو لوگ فرات جتنا لمبا ہو جاتا پکا ہو جاتا اس کا فرات بن چکا لاکھوں سال اس نے توبہ نہیں کی اس کو اپنے گناہ کو پالنا آتا ہے اس کی پاور سمجھ لیا آدم انسان اور جن یہ دو واحد ہیں جن کے اختیار ہے ایسا نہیں کہ ابلیس کے اختیار نہیں ہے یہ کہیں نہیں لکھا کہ ابلیس کو اللہ نے مولد دی اور اختیار چین لیا کہ اب وہ شریح رہے گا اتنے عرصے میں واپس نہیں آیا نہیں آیا پکا ہو گیا اس کی پر کچھ لوگ ایک اسرائیلی روایت لے آتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس نے پوچھا ایک بزرگ بن کے یا ایک بھیکاری بن کے میں اس کی حقیقت کو نہیں آتا اس کی سند بہت سی الٹی سی روایت بھی ہم لوگ چلا دیتے ہیں لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی جو سٹرنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسے گناہ پال نہ آتا ہے یعنی وہ گیلڈ سے لڑا ہے اتنے سالوں میں اس نے لاکھوں انبیاء کی سمیشن دیکھی ہے کمیٹمنٹ دیکھی ہے سنسیریٹی دیکھی ہے جیتے بھی دیکھا ہے اس نے کر پال کے رکھی ہے اس کی خاصم خاص خواس میں سے یہ ہے اسے لمبا جھگڑا کرنا آتا ہے بہت طویل نیگٹیوٹی پال نہیں آتی بہت ایکسٹینڈڈ حسد پال سکتا ہے ایک بہت ایکسٹینڈڈ لیول کے اوپر صدیوں پہ محیط اس کا بغض ہے کسی کے لیے اسے اس کڑ کو روز امپاور کرنا آتا ہے اس کی پروڈکٹیوٹی بھی ہلکی نہیں کہ بھائی چلو دیکھ میں سو سال برباد کر لی اب میں چھوڑ نہیں وہ کنسسٹنٹلی اپنے کالک میں کنسسٹنٹ ہے سرٹن ہے اس کا بلیو سسٹم اس بات کو مانتا ہے کہ میں اللہ کو ایک دن ثابت کر دوں گا چاہے میری جھنم لکھ دی گئی ہے لیکن میں ثابت ضرور کر دوں گا اور اینڈ میں جو ہوگا وہ اپنے اینڈ کو سوچتا ہے وہ آج کی ایک آدمی کی ڈیفیٹ پہ کھڑا سوچیں اس کا کتنا زیادہ ٹرینکولٹی کھڑی ہوگی ون مین گیٹنگ ڈیفیٹ وہ آدم کے ایک بچے کو گمراہ کر کے بھی جو راحت اور اس دن جام پیتا ہوگا اور یہ ہم گناہ کرتے ہیں یہ تو ہم بعد میں آنگے ہم نہیں جا کرنا ہم آج اپنا والا نہ پڑھائیں جو ہم ہمیشہ دین پڑھاتے ہیں اس کا والا پڑھائیں کہ اس کا دین کالا ہے اسے کالک پالے وقت صدیوں ہو چکی اور وہ اس کالک کے باوجود بھی اتنا تحمل سے آئے گا دیکھیں دو بندوں میں بہت تحمل ہوگا منافق میں نہیں ہوگا یا تو فل ابلیس پارٹی جو ٹاپ نوچ جتنا وہ شیطانیت میں آگے ہوگا اندر سے بلکل برباد ہوگا لیکن تحمل لکھا اس کا سکون ایک آدمی اور ایک سسٹم کی بربادی کے اندر ہیں جو رحمان سے جڑا ہوگا دوسرا جو ایسان کے درجے پر مومن ہوگا جتنا اس کا ایمان اوپر اتنا وہ ریلیکس سٹیبل سرٹن اور باخلاق ہوگا اور جتنا شیطان کی بھی ٹاپ نوچ پہ ہوگا اس کی جو گندگی گلاس تو چھچور پنہ ہے وہ اندر ضرور ہوگی نکلے گی اوپر بھی کہیں لیکن جو اس کا بھی اپر کٹ ہوگا وہ بہت سٹیبل آئیز دوگا اس کا حملہ بہت منافق جو ہوگا نا ان کی جو بنیاد ہیں یہ آپ کو چھچور مو کے بڑھ بڑھ مارتے وہ تھنڈے ملیں گے آپ ان کے بھی نیچے کے لیویلز ہوں گے جیسے ہمارے بھی کچھ کمزور مسلمان ہیں جو نفس کی کمزوری کی وجہ سے زیادہ کھانا زیادہ بولنا زیادہ ہسنا زیادہ باتیں زیادہ ڈینگے یہ ہمارے ہم 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 سکون سے ماریں گے کونکہ وہ اپنی ایڈیولوجی میں سرٹن ہے کوئی شک نہیں ان میں کہ جو ارمو کرونا سال پہلے فیصلہ ہوا تھا وہ غلط تھا آج بھی ایک ایک میہ بیوی توڑوایا تھا ایک زمان میں یہ ہم 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 دونوں پر تھا تو ایک اس کی زندگی کا بہت بڑا سکون جڑا ہو ہے میرا اصل چیلا وہ ہے جو وہ کام کرے جو میں اگمیا بیوی کا گھر خراب کیا تھا ایک زمان میں اریجنل سین ہوں تکبر کا میں اریجنل سین ہوں حسد میں اریجنل سین ہوں تسکیہ نفس میں کمزوری کا میں اریجنل سین ہوں اللہ کو چیلنج کرنے اور میں اریجنل سین ہوں ایک میرے سے شروعی تھی یہ گانی تو صحیح بات کی حدیث کے الفاظ ہیں وہ تخت پہ کھڑو کے ملتا جو چھوڑ ہے اور زندہ اور اس نے ابزوب کتنا کیا ہے اور اس ابزوب کے بعد بھی وہ آج بھی اللہ کے پاس نہیں کیا اللہ مجھے معاف کر رہے وہ آج بھی سوچیں وہ اس کاسمیٹک دنیا کو کتنا مانتا ہوگا کیونکہ یہ اس کا سب سے بڑا ٹول ہے گمراہ کرنے کا وہ اس کی دنیا کو میکس کرنے کی کتنی پاور اور مہنت ہوگی کہ بھئی یہ جادو جو میں نے دکھانا ہے اس سے میں نے گرانا ہے نا اور اپنا ایک سیکوئنس چلاتا رہتا ہے اور اس کی موٹیویشن کیا ہے اس کو لگتا اگر والا تجید اکثار شاکرین ہوگا تو وہ جید جائے گا اللہ تعالیٰ نے یہ بائی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے یہ اکثریت جو ہے اکثریت کو جنہ میں ڈالوں گا پوائنٹ ہے ہمارے اصطات وہ کہے تھے لوگ سمجھتے ہیں کہ اکثریت دین چاہی جو اکثریت اگر دین چاہی اچھا اللہ کہتا اس لئے اب ابلیس کوانٹیٹیٹیو سٹرگل پہ کھڑا ہو ہے اللہ نے جو بات کہا تھا جو تیرے بیش لگ گئے میں جنم بڑھ دوں گا اللہ نے یہ کہا تھا اگر ایک بھی آگر ہے سلطان ایک جگہ یہ اور کہیں پہ کہتا اللہ نے شروع دن سے جو کائنا کہ ابلیس اگر چیلنج ہے نا میں بھی تجھے پاور دیتا ہوں میں تجھے آواز کی پاور دیتا ہوں پیادے دیتا ہوں کسرت دیتا ہوں جن تیرے ساتھ مال اور اولاد کی شکل میں تو آ سکتا ہے تو ان کو وہاں سے دیکھ سکتا ہے جہاں سے یہ تجھے نہیں دیکھ سکتے تو ان کے خون میں جا سکتا ہے یہ جری کا مجری دم کر سکتا ہے میں پہلے بتا دوں اللہ کا شٹانس کیا ہے کہ دیکھ کسرت کے اوپر تو بات ہی نہیں میں کر رہا کسرت تو جنہ میں جائے گی اللہ کہتا ہے اس کو تو سائیڈ میں کر دے تو نہیں بھی گمراہ کرے گا نہ وہ اپنے نفس کے طرح برباد ہو جائیں گے اب بات کر اس کراپ کے اوپر وہ میرا چاہنا ہے تو نے ان کو گرانا ہے یہ مجورٹی عوام کو سمجھ نہیں ہے کہ چیلنج ظل میں ہے کیا چیلنج ایک عام ایک آپ یہ بتائیں کہ آپ اس قبیل کا حصہ بننا چاہتے ہیں نہیں جس پر اللہ نے شرط لگائی ہے ان کو گرا ان کو گرا انہا عبادی لیس اللہ کا علیم سلطان ہر دور میں ایسے دیئے جل رہے ہوں گے جنہیں تیری ہواہی نہیں بجا سکتی کبھی وہ میرے بند ہیں یہ ہوگا یہ ہے جنگ کا اصل مہور اور سینٹر جہاں ابلیس بھی سب سے زیادہ چیختا ہوگا جب بڑا پبا وہ اس سائیڈ کا گراتا ہوگا اور اللہ بھی سب سے زیادہ رضا مند اسی سے ہوتا ہے اسی کی ویسے یہ کائنات بھی اللہ چلا وہی اللہ کی کشی کا باعث ہے جب کوئی بندہ کچھ بھی آپ کا ایک جملہ ہے نا جیسے کوئی نہیں ہوتا اس کے لئے اللہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جتنا میں نے پڑا ہے اور کتابیں پڑی ہیں اور اللہ کے بارے میں پڑھا مجھے دیکھتا ہے کہ وہ he is always with the weakest side I don't know why اللہ is always with the weakest side وہ کبھی نہ کسرت کے ساتھ ہوتا ہے نہ پاور کے ساتھ ہوتا ہے اللہ کے دیکھیں نا سارے نبی جو ہے نا ان کو کمزور قوم دے دی اور اللہ تعالیٰ نے کہا اب میٹی بل سٹن کرو اللہ کی ہمیشہ سے ایک سنت رہی ہے کہ وہ ہمیشہ ابابیلوں سے مروائے گا ہاتھیوں کے بھیجے کو اور مچھر سے اس نے اللہ نے نمرود کے نمرود جس نے جنت بنانا دیا اللہ نے ہمیشہ کلیل سے کسیر کو اور صغیر سے کبیر کو ہرائے یہ دیکھتا ہے یہ اللہ کی بھی اللہ اگر شیطان کے اوپر کسرت کا وار کرتا نا کسرت کا چیلنگ دیتا تو پھر بات تو یہ ہوتی نا کہ ابلیس کہتا ہے اللہ کسرت تُو نے اپنی طرف کر لی ہے کسرت دی ابلیس کو پاور بھی تیری کسرت بھی تیری یہ بتا یہ دو کیوں بج گئے کلت اپنے طرف رکھی اللہ نے لیکن کلت کے ساتھ اٹیچ کیا گیا انہا عبادی اس کی بیسیک صفحہ اس کی اٹریویشن اپنی طرف کر لی کہ وہ میرا آدمی ہو گا اس لیے ابلیس بھی اس کسرت کو گرانے میں وہ مزے نہیں لیتا ہوگا ابن کیمرہ میں کہتا ہے انہی آلم و مالہ تعالی مہن میں آلم و مالہ یہ ماج اس طرف جا رہا ہے یہ انہی عبادی کی طرف جا رہا ہے کہ ان کی وحر تو کیے یہ کیوں کھڑے ہو گئے یہ کیوں بج گئے ان کو کھڑے اور اللہ تعالی نے انہی لوگوں کے فرشتوں کہہ دیا یہ علم حاصل کرنے اپنے پر بچھا دینا پوری دنیا میں گھومنا ذکر کرنے والے ملے تو پر مارنا شروع ہو جانا محفلو پر کیونکہ انہی کے لیے بنائی یہی تو دے اور اس عبادی کا سب سے بڑا وصف تحریک ہو نہ ہو ایکٹیوزم ہو علم بنیاد ہے اس کی یہ جو بنیاد ہے اس عبادی کا اشارہ عبودیت کی طرف ہے علوہیت کی طرف ہے عبودیت کھڑی ہے علم پر اور پھر کھڑی ہے عمل کے اوپر تو اس لیے اللہ کو جو سب سے ہڑا دعویٰ ہے وہ یہی ہے یہ وہ ہیں جو علم سے مجھ سے جڑے ہوں گے اور عمل سے میدان میں کھڑے ہوں گے عام آدمی کی اس میں بات کی عام آدمی خاص ہو سکتا ہے اپنی غربت کے ساتھ بھی اس میں ان پر بھی ہٹ ہے جو کہتے ہیں کہ بھئی تمہارے بھا پیسہ نہیں ہے تم غریب ہو تم فرح نہیں اگر وہ عباد ہے عبد ہے اللہ کا وہ اس جنگ کا حصہ ہے شاید بغائدہ کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہاں پہ قلدت اور اس کو کمزور ہو وہ فیور کرتا ہے اس میں اتنی حادیثیں دکھیں گی میری عمد تیر تیر فرقوں میں بٹے گی بہتر جہنم میں ایک جنت میں ایک بہتر کسرت اس کے بعد اللہ کی نمیزم کو آپشن دیا گیا امیروں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ آپ صورتے ہیں کہ مسکینوں کے ساتھ اللہ نے غم بھی دیا انہی میں بیٹھا کرو جنگیز کپڑے بھی نہیں ہوتے ٹھیک ہے اور وہ ان کے بڑے بڑے شہروں کو دیکھ کے تاجب ملنے ان کا گھومنا دنیا کے اندر ان کی بڑی بڑی بیلڈنگ ہے اور ان کا بڑا بڑا سسٹم دیکھ کے آپ امپریس نہ ہو نظر وہیں پہ رکھیں جو اللہ کی نظر ہے اور اللہ کی نظر ہے اللہ کی نظر کے بارے میں کیا روایت ہے اللہ ظاہری شکل صورت نہیں دیکھتا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَنظرُ إِلَى قُلُوبِكُ ڈل دیکھتا ہے اللہ اللہ نے نہ شکل میں رومیوں کو دیکھا نہ سورت شکل اور پاور طاقت اور حصیت کے اندر جو ہے فارسیوں کو دیکھا نہ مصریوں کو دیکھا اللہ نے دل دیکھے دل اللہ کو سمجھ میں آگئے نبوت بھئی اس قوم اللہ نے عربوں کو دے دی جس ٹائم کی انٹیپٹ مارکٹ تھی کوئی نہیں آیا تو ان کی طرف اللہ نے دس کسرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی دس کسرت کو ایک سائیڈ میں کر دیا یوسف کو ایک سائیڈ میں کر دیا کیونکہ لیکن وہ اس قلت کا خاص وصف کیا جو اللہ کے لئے اس میں کولیفائی کرنے کے لئے کیا چاہیے آدمی کو آپ کی نظر میں میرے صاحب سے ساری چیزیں جو کہ آپ کے فیور میں نہیں جاری اس کے بعد بھی آپ کھڑے ہیں میرے نظر میں تو وہی دو حصول ہیں جو میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں بجعالنا منہم آئمہ یہدونہ بی امرینہ ہم ایک انسان کو امام بناتے ہیں یعنی اس فیلڈ کا امام بناتے ہیں جس فیلڈ کے اوپر میری اور ابلیس کی جنگ ہوئی لیے لمہ صبر جب وہ وہ صبر دکھاتا ہے جو واقعی صبر دکھانے کا حق ہے ان ساری تکالیف اور ان ساری بدماشیوں اور ان چالبازیوں اور دھوکے جو ابلیس کا پورا بیگ آف ٹرکس ہے جو اس کے آگے صبر ہے ایک وہ صبر ہے اوہ کانو بھی آیاتی نے یوکینون اور دوسرا ایک یعنی دنیا کے حالات کے اوپر ثابت قدم رہ اور نظریں ٹکائمیوں اس نے ارش کے اوپر کہ اللہ میں انتظار کر رہا ہوں یقین ہے مجھے کہ تُو آئے گا یہ دو بصف ہیں جو اس کو نماز روزہ جو اس کی ہر وہ عبادت کر ہی اس سوچ کے ساتھ رہے کہ چاہے ریزلٹ آئے نہ آئے اور چاہے نعمت احسان ہونا میں اپنی صبر یقین کے ساتھ توافہ بالحق توافہ بھی صبر کر کے بیٹھا ہوں اس گراؤنڈ پہ کوالیفیکشن کے لیے یہ چاہیے اس کچھ ہے کہ اصل پھر بات کو میرے خیال سے ہم آج کے پاڈکارسٹ کو یہاں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں سمرائز کرتے ہیں اس لیے اصل فساد جو ہے وہ ہے کیا اصل فساد تو یہی آگیا نا کہ جب انسان اپنے نفس کے اوپر چیک نہیں لے گا حاسبو انفسکم قبلان تو حاسبو کے تحت اپنے اوپر اپنی پیوریفیکشن نہیں کرے گا اپنا اچھا برجن ہیومیلیٹی ہے ایروگنس تکبر انسان تکبر ابلیس کا کمال ہے جو اس کا اصل فساد ہے اصل نقص ہے اللہ کا یہ کمال تھا کہ اللہ المتکبر ہے مخلوق میں یہ نقص ہے اسماعہ صفات کے باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ صفات جو اللہ کے لئے کمال ہے وہ مخلوق کے لئے نقص ہوگا اور جو مخلوق کے لئے نقص ہوگا نیند آنا مخلوق کا کمال ہے جس کو نیند نہ آ رہا رہی اسے بیمار کہتے ہیں نہ سونا بیماری ہے اللہ کے لئے سونا ایب ہے اور ہو نہیں سکتا اس میں نقص ہے تو اللہ جاکتا ہی رہے گا اللہ کے لئے کوئی نیند نہیں تھکن ہمارے لیے کمال ہے جس باڈی میں تھکن نہیں ہے وہ خراب ہو جائے گی اور اللہ کے لیے تھکن نقص ہے اللہ کی چادر پہ ہاتھ ڈالنا اللہ نے کہا ہے تکبر اللہ کی چادر کے اوپر ہاتھ ڈالنا اور اللہ کی چادر کیا ہے اللہ کی صفات میرے نام تو کوپی تم کر لیتے ہو آگے پیچھے یہ بھی اجازت نہیں ہے عبداللہ ظانہ ضروری عبداللہ عبدالرحیم عبدالغفور میری صفت کے اوپر ہاتھ ڈالنا شرک کی ڈومین میں بھی آئے گا جس پہ ہم انگلے کچھ پاڈگاست ہیں بات کریں گے یا تو تم نے شرک کر کے میری ڈومین میں پارٹنرشپ لی ہے یا تم نے میرا وصف اپنا کے تکبر کر لی ہے اور اپنے ساتھ ایک ایسا وصف کیا لی ہے کہ جی میں کوئی کمال ایسا جو میرے لیے کمال ہے وہ تمہارے لیے کمال نہیں ہو سکتا تم اس کمال کا دعویٰ کر رہے ہو جو میرے اندر صفت ہے تو یہ تم نے مقابلے یہ تاغوت ہے یہ اللہ کے مقابلے میں آئے ابلیس سب سے بڑا تاغوت ہے تاغوت ہوا شیطان حضرت عمر کا قول پہ حضرت عمر کا تاغوت ہوا شیطان کل اما عبیدہ من دون اللہ تو اصل فساد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو وہ بنانے کی کوشش کرے جو اللہ ہے اللہ کا وصف اپنانے کی کوشش کرے تکبر میں اور اپنے آپ کو ابلیس کے قدموں پہ چلا لے کمپیر کر کے تکبر دکھا کے ایروگنس کر کے اس کے بعد جو ہے اپنے نفس کا چیک نہ لے اللہ کی احسانات اور مخلوق کی احسانات کے اوپر اس کو اکومیڈیٹ نہ کرے اپنے آپ کو مستحق سمجھنا شروع کرتے ہیں اپنی ذات میں کوئی ایسا وصف اڈاپٹ کر لے کہ میں کوئی چیز ہوں یہ اصل فساد ہے دنیا کی جنگوں میں کہ میں کچھ چیز ہوں میرے اندر کچھ آنا خیرم منہ یہ ہٹ جائے انسان گھر بچا سکتا ہے خاندان بچا سکتا ہے مذاکرات کر سکتا ہے ٹیبل ٹاکس کر سکتا ہے ترجیحات بدل سکتا ہے سبر کر سکتا ہے ٹولریٹ کر سکتا ہے جو آج معاشرے کے اندر کمی ہے یہ وہ نقصان ہے کہ میں کوئی ایسی چیز ہوں جو ڈیزرو کرتا ہے کہ اگلے سے اوپر ہو یہ سوچی ابلیسی ہے ایک پوائنٹ رہ گیا مجھاتا ہوں اس پر بھی بات کر لیں پھر ختم کرتے ہیں کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام پر پرفارمنس نہیں دیکھی دی اس وقت جج کرنے سے پہلے اس نے کہہ دیا میں بہتر ہوں کیا وہ انسیکیور تھا کہ ہو سکتا ہے یہ بہتر پرفارمنس کر جائے اس نے لیکن پہلے ایک جملہ کہہ دیا تھا میں نے کسی روایت میں پڑھا تھا سیرت کی کتاب کے اندر کہ وہ پیٹ میں جاتا تھا خمیر کے اندر خوکلا تھا اور اس میں آواز آتی تو بولتا تھا یہ پیٹ والی مخلوق ہے یہ اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جائے گئے نقص تو وہ بہت پہلے سے نکال جاتا اور آپ دیکھ لیں پیٹ is the ام of all the evil ام المعصیح ام و زنائب جو ہے وہ سارے ام و زنوب آپ کے سارے ہی ہیں لیکن اس کے بہترین اتنی جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے صدہ کر دو میرے حساب سے اس کے اندر انسیکیورٹی ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ آؤٹ پرفارمنس ہی یہی ہے نا کہ جب آدم علیہ السلام سے کوئی اس طرح کا کام ہوا جنت میں کہ اس کے اوپر انہیں شرمندگ ہوئی تو انہوں نے دنیا کا سب سے بڑا وصف اب یہ آپ نے بڑا اچھا کیا ہے آدم علیہ السلام کا سب سے بڑا کمال یہ تھا فرشتے بھی وہ کریں تو کمال نہیں ہے ابلیف کر جاتا تو کمال تھا آدم نے اس کو آؤٹ کیا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا اللہ میں نے ظلم کیا وَإِنْ لَمْ تَقْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا سورِ عَرَافِ کے اندر یہ دعا ہے نا اگر تُو نے مجھے معاف نہیں کیا لَنَا قُنَّا مِلْخَاسِرِينَ یہ کو تھا انی آلم و مالہ تعالی بڑی زبردست بیس لائن ہو گئی کہ ابلیس نے اپنے آپ کو منوانے کے لئے کہا کہ میری پرفارمنس حالکہ اللہ تعالی نے راز یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کا پرفارمنس نہیں تھی راز یہ تھا پرفارمنس تو اللہ نے کرنی ہے تو صرف یہ کہہ دے کہ تو کچھ نہیں آدم نے جب یہ کہا نا اللہ تو ہی ہے اللہ میں تباہ ہو جاؤں گا میں ہوں ہی نہیں کچھ جو آدم علیہ السلام نے خود بھی کچھ کیا گا وہ بھی انم اشکو بس ہی حضن اللہ تفویض العمر ہی کر دیا اگر ابلیس یہ کہہ دا اللہ مجھ سے کیا گرارہ میں تباہ ہو جاؤں گا تب بھی اللہ میرے گا سے رحم کر دیتا نہیں آپ سمجھیں اتنے کالے دل اور اتنے سخت نفسی آدمی آئیں گی جو اس حد تک جا کے کہیں گی کہ میں اینڈ تک پروف کروں گا اور کچھ تو آج بھی بیٹھے ہوں گے ہم آج تک پروف کر دیں کہ یہ والی پارٹی ٹھیک نہیں ہے لیکن اسی پہ افتتام کرتے ہیں کہ وصف کمال جو انسان کو اللہ کی نگاہ میں سب سے آلہ رکھتا ہے وہ گناہوں کی کسرت اور اس کسرت کی اندر گلازت نہیں ہے وہ اور نہ ہی نیکیوں بھی کرتا ہے وہ خیر اور خطہ وہ توبہ ہے توبہ ہے اور ہمارے سسٹم میں بھی انسان ہوگے جب تک انسان یہ کہہ دے گا نا گلتی ہوگی ایک گلتی ہوگی ہم معاف کر دیں تب تک سسٹم میں کوئی ایرر اور نقص نہیں ہے جب تک وہ مان رہا ہے جب وہ یہ وصف اپنائے گا نا کہ نہیں میں گلت نہیں تھا میں ڈیزرف کرتا ہوں یہ یہ لسی ہے میں آج کی میری ڈسکشن آپ نے اگر یہ کہہ دیا میں آج بھی کچھ پرانی جھگڑوں میں کہتا ہوں گے میری ہی گلتی تھی میں سمجھ جاتا تو شاید اتنا نقصان نہ ہوتا مارک اللہ فیکم مارک اللہ خیر سلام علیکم